اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے اسف علی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں میں پہلے بھی اس ٹوپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو دوبارہ سے اے ٹو زی گاویڈ کروں گا کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور کہاں سے فری کنٹینٹ رائٹنگ آپ سٹارٹ کر سک میں آپ کو بتاتا چلوں میں خود ایک فری لانس کنٹینٹ رائٹر ہوں اور میں پانچ سو ڈالرز پر منہ تک کما رہا ہوں تو میرے سے بہتر آج تھے کوئی آپ کو نہیں گائیڈ کر سکایا کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں کیونکہ میں خود اس پروسس سے گزر چکا ہوں میں نے سکریچ سے سٹارٹ کیا تھا اور آج میرے پاس ملٹیپل فری لانسنگ پروفائلز ہیں اور وہاں سے میں ارننگ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اے ٹو زی ڈسکس کریں گے کہ فری لانس کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہے کون اس کو کر سکتا ہے کیا کیا چیزیں درکار ہیں کہاں پہ جا کے اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کا کیا scope ہے فیوچر میں ویڈیو میں اس پہ کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دسکس کریں گے کہ آپ لوکل клиindenness کو یہ سروسز آفر کر کے کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل вариант کو کو کونٹینٹ رائٹنگ کی سروس آفر کر کے کتنے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ بلکل بگر لیول کے فری لانسر ہیں یا فری لانس رائٹر ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس سے اگر آپ سکپ کریں گے تو چانسز ہیں کہ آدھی نولیج آپ کے پاس جائے اور آپ ایک غلط تصور کے ساتھ فری لانسنگ سٹارٹ کرنے اور جو مسٹیکس میں نے کی تھی آپ وہ مسٹیکس کریں اور آپ کے دو سے تین مہینے ضائع ہوں گے تو اس سے بہتر ہے آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تاکہ جو مسٹیکس میں نے کی تھی آپ ان سے بچ سکیں اور آپ اس تین مہینے کے عرصے میں اپنا فری لانسنگ بزنس اسٹیبلش کر لیں اب بات کرتے ہیں فری لانس کونٹینٹ رائٹنگ ہوتی کیا ہے فری لانس کونٹینٹ رائٹنگ ایک سروس بیسٹ بزنس ہے اس میں آپ اپنی کونٹینٹ رائٹنگ کی سروسز اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے لیپ ٹوپ سے اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل سے کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کونٹریک کو انڈ کر دیتے ہیں فور ایگزمپل آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں کلائنٹ آپ کو اس آرٹیکل کا پے کرتا ہے اور آپ اس کے بعد اس کو اللہ حافظ بول دیتے ہیں فری لانس رائٹنگ میں آپ کسی کے امپلوئی نہیں ہوتے آپ ایک آزاد حیثیت میں کام کرتے ہیں آپ اپنے مرضی سے اپنے وقت کے مطابق کام کرتے ہیں اور دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اندر کام کمپلیٹ کر کے آپ کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نیکسٹ کلائنٹ دونتے ہیں یا وہ کلائنٹ آپ کو دوبارہ سے ہائر کرتا ہے تو اسی طرح سے فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ اور فری لانسنگ کام کرتی ہے فری لانسنگ میں ڈگری کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کسی ڈگری کا کوئی نہیں پوچھتا اگر آپ کی انگلیش تھوڑی بہت اچھی ہے اور آپ انگلیش لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو آپ فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں تین سال سے فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ کے بزنس میں ہوں اور میرے سے کسی نے ڈگری کا نہیں پوچھا for example آپ کے پاس ایمیں انگلیش کی ڈگری ہے لیکن آپ اپنے ورڈز کو لکھ نہیں سکتے اپنے تھوڑڈز کو ورڈز کی صورت میں لکھ نہیں سکتے تو آپ کی اس ایمیں انگلیش کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے for example آپ میٹرک پاس ہیں لیکن آپ انگلیش اچھی لکھ اور بول سکتے ہیں تو آپ فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ میں ایمیں انگلیش سے بھی اچھے پیسے کما سکتے ہیں آپ کا مائنٹ تھوڑا سا کریٹیو ہونا چاہیے اور ورڈز کو اپنے تھوڑڈز کو کس طرح سے الفاظ میں بیان کرنا ہے یہ چیز آپ کو آنی چاہیے اور آپ کی جو انگلیش ہے اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے سنٹینسز کا سٹرکچر اچھا ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی فری لانس رائٹنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں تو اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی تو سب سے پہلے ایک لیپ ٹوپ کمپیوٹر موبائل ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو آپ کونٹرینٹ رائٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک سٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے بس that's all اب کل سے ہی فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو پہ آئے ہیں کہ فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ سے آپ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں ایک بات میں کلیر کرتا چلوں کہ فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ کوئی جوب نہیں ہے for example جیسے بینک منیجر ہوتا ہے اس کی ایک فکس سیلری ہوتی ہے ایوریج نکالا تو کونٹرینٹ رائٹنگ میں ایسا کوئی سی نہیں یہ ایک بزنس ہے اس میں کچھ لوگ لاکھوں بھی کم آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے دس ہزار بھی نہیں کما پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ سے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تک بھی کم آ رہے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو فری لانس کونٹرینٹ رائٹنگ سے بیس پچیس ہزار کم آ رہے ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کو مطابق دیکھا ہے پاکستان میں جو پارٹ ٹائم فری لائنسنگ کی سرفسز آفر کر رہے ہیں لوکل کلائنٹس کے لیے وہ پچیس سے چالیس ہزار تک کمہ رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تقریباً چار سو ڈالر پانچ سو ڈالر چھ سو ڈالر یہاں تک بھی کمہ رہے ہیں اگر آپ فری لائنس کونٹینٹ رائٹنگ کی سرفسز انٹرنیشنل کلائنٹس کو آفر کرتے ہیں تو پانچ سو ڈالر کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے انگلیش بھی آپ کی ہے آپ کے پاس لائپ ٹوپ ہے یا پی سی ہے یا موبائل ہے آپ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پر فری لائنسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب فرسٹ جو کام ہے آپ کو کلائنٹ ملے گا تو آپ کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے فیس بک اور لنکڈین پر اپنی پروفائلز کو اپٹیمائز کرنا ہے وہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں اور آپ کونٹینٹ رائٹنگ سرسز آفر کر رہے ہیں اس کے بعد فیس بک پہ کچھ گروپز ہیں فری لانسر پاکستان پاکستان فری لانسر ان پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ ڈیلی بیسز پہ کونٹینٹ رائٹنگ جوبز آتی ہیں اور بھی کافی سارے گروپز ہیں آپ ان کو جوائن کریں لنکڈین پہ آپ اچھی سی پروفائل بنائیں جو دوسرے کونٹینٹ رائٹر ہیں جو ہائرنگ منیجرز ہیں ان کے ساتھ کونیکٹ ہوں تو پہلے کلائنٹس آپ کو فیس بک اور لنکڈین سے ملیں گے اور وہ زیادہ لوکل کلائنٹس ہوں گے پاکستان کے اب بات کرتے ہیں جو دوسرا لیول ہے کہ آپ اپنی سرسز انٹرنیشنل کلائنٹس کو آفر کریں گے اور وہ کریں گے آپ upwork.com اور fiverr.com پہ میں پرسنلی جو upwork.com پہ اپنی سرسز آفر کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہی سیجیسٹ کروں گا کہ upwork پہ اپنا پروفائل بنا لیں fiverr پہ اپنا پروفائل بنا لیں آپ upwork اور fiverr پہ اپنی گگز بنا لیں اس سے یہ ہوگا کہ کلائنٹ آپ کو آٹومیٹکلی ہائر کرے گا آپ کو بیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اپنی آپ اچھے سے گگز بنا لیں fiverr پہ گگ بنتی ہے upwork پہ کیٹالوگ بنتا ہے یہ آپ بنا لیں اور اس کے بعد آپ بیڈنگ بھی کریں ساتھ میں buy request fiverr پہ بیجیں اب بات کرتے ہیں کہ freelance content writing میں آپ کو کتنا چارج کرنا چاہیے تو اگر آپ local level پہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ 1000 words کا article لکھتے ہیں اس کے آپ کو 1500 روپے پاکستانی کلائنٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر آپ 1000 words international کلائنٹ کے لیے لکھتے ہیں تو وہ آپ کو 10$, 15$, 20$, 50$ یہاں تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ depend کرتے ہیں آپ کی service پہ آپ کے experience پہ اور آپ کی profile پہ کتنے stars ہیں کتنی آپ کی rating ہے ایک بات میں آپ کو clear کر دوں آپ کل freelancing start کریں گے تو آپ کو first month میں 500$, 300$ earning نہیں ہو جائے گی freelancing بہت زیادہ patience مانگتا ہے اس میں آپ کم سے کم 2-3 month consistent رہ کے کام کریں گے اس کے بعد آپ کی کچھ stable income start ہو اگر آپ freelance content writing کی field میں ایک سال لگا گئے تو 500$ کمانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا guys میں نے پوری کوشش کیا content writing کے بارے میں جو بھی information ہے آپ سے share کروں اور اس topic کو cover کروں پھر بھی اگر میں کوئی information miss کر گیا ہوں یا کوئی بیچ میں اس میں miss کر گیا ہوں تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرا instagram link جو ہے وہ بھی description میں موجود ہے وہاں بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے یار ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ یار اگر نہیں ہو تو سبسکرائب کالو اور بیل آئیکن کو دبا دو کیونکہ اس چینل پہ فری لانسنگ اور فری لانس کونٹینٹ رائٹنگ سے ریٹنگ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز آنے والی ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈبای